ہیلو ایرون میں انام ہے انکت مشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ اوٹی آن لائن ٹیچنگ اوٹی کے آج اس ویڈیو میں میں آج آپ سے بات کرنے والا ہوں ایک بہت امپورنٹ اور انٹریسٹنگ ٹاپک کے بارے میں جس کا نام ہے نوڈل این آٹومی نوڈل این آٹومی کی بات کروں تو بی ایسی سیکنڈ ایر میں یہ آتا ہے اور ساتھ میں بی ایسی فسٹیئر میں بھی اس کا جکری کیا جاتا ہے نوڈل این آٹومی میں اگر میں بات کروں بی ایسی فسٹیئر کے اندر تو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں اسٹیل کے بارے میں ٹائپ آف اسٹیل ایک بہت ہی امپورنٹ کوئسٹن ہے تریڈو فائٹا کا ہر سال اگزیمنیشن گریجویشن کے اگزیمنیشن میں پوچھا جاتا ہے ساتھ میں نیٹ کے بھی اگزیمنیشن یا پیزیٹی کے اگزیمنیشن میں بھی یہ رہتا ہے تو سب ہی کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے باپی اسٹیل ہوتا کچھ نہیں ہے جو ہماری ویسکولر ٹیشو ہوتی ہیں وہی ہماری اسٹیل ہوتی ہیں تو اگر آپ ویسکولر ٹیشو جائلوم فلوئیم کے بارے میں زانتے ہیں تو کس طریقے سے پلانٹ میں کس تیسٹیویشن سے پلانٹ کے اندر ہوتے ہیں اسی کو ہم لوگ بیسکلی اسٹیل میں پڑھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ جو ایمپورٹنٹ چیز آتی ہے سمجھ میں کہ اسٹیل تو چلو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو ایک ٹرم آتا ہے وہ آتا ہے نوڈل ایناٹومی اور نوڈل ایناٹومی میں ہم بیسکلی دو ٹرم کو دھیان دیتے ہیں جس کو کہ ہم لوگ کہتے ہیں لیف گیپ اور ایک ہوتا ہے ہمارا لیف ٹریس اب لیف گیپ اور لیف ٹریس کو سمجھنے کے پہلے تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ اکھر کیا چیزیں ہوتا ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ جو ہمارا پلانٹ ہوتا ہے پلانٹ کا جو نیچلا سرفیس ہوتا ہے نیچے کا جو ایریا ہوتا ہے وہ روٹ ہوتا ہے اور جو اوپر کا ایریا ہوتا ہے وہ ہمارا سوٹ ہوتا ہے اب جو سوٹ ہوتا ہے سوٹ کے اندر ہم لوگ بیسکلی کیا دیکھتے ہیں لیف دیکھتے ہیں اب جو ہماری لیف ہوتی ہے اس کا کام ہے فوڈ مٹریل کو پریپیر کرنا پھر جو بھی گلوکوز ہے اس کو روٹ تک اٹھا کر کے بھیجنا ٹھیک ہے یہ کام کس کا ہوتا ہے لیف کا بدلے میں لیف کو کیا چاہیے لیف کو جو ہے لائٹ رییکشن کے لیے فوٹو سنثیس کے لیے ووٹر مولیکیول چاہیے وہ کہاں سے آتی ہے وہ آتی ہے روٹ سے تو روٹ سے ووٹر جانا ہے لیف تک اور لیف سے فوڈ جانا ہے روٹ تک یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے بغیر کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو ظاہر طور پہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا راستہ ہوگا جو ان دونوں سے آپس میں اٹیچ ہوگا وہ ہے ہمارا ویسکولر ٹیشو کیا ہے ویسکولر ٹیشو جو ہماری اسٹے میں یا پھر جو روٹ کی جائلن فلوئیم ہوتی ہیں وہ اٹیچڈ ہوتی ہیں سیدھے سیدھے ہمارے لیف کے ویسکولر ٹیشو سے تاکہ سیدھے کنیکشن سے وہ فوڈ اور وارٹر ٹرانسپورٹ ہو سکے تب ہی تو فوڈ وارٹر ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو وہی جو ہمارا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وارٹر اور فوڈ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ کس سٹرکچر سے ہوتا ہے اور اس میں جو دو سٹرکچر بننے جس کو leaf trace اور leaf gap کہتے ہیں وہ کیا ہوتا اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس پہ short notes لکھنے کے لیے آتا ہے second year کے examination میں اور یہی چیز ہم لوگ یہاں پہ basically دیکھتے ہیں اگر ہم لوگ diagram کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو آپ لوگ باری باری سے اس کو دیکھتے رہیے گا آپ کو چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں پین بدل لیتا ہوں پہلے میں اوکے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ anatomy of nodal and inter nodal reason ٹھیک ہے سب سے پہلے nodal اور inter nodal reason کی anatomy کے بارے میں جانتے ہیں جو میں سب سے پہلی چیز the stem of plant is differentiated into node and inter node جو ہماری stem کی جو plant ہوتی ہے اس میں جو ہمارے جو stem ہوتی وہ differentiate ہوتی ہے nodes and inter nodes اوکے تو nodes آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم لوگ basically node کہتے ہیں اور ان کے بیچ میں جو gap ہوتا ہے دو node کے بیچ میں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں inter node یہ بات clear ہو گئی آگے کہتے ہیں the anatomical feature of the nodal reason are quite different from that reason of inter nodal reason یہاں پہ basically اگر آپ nodal reason کی طرف دیکھو تو یہاں پہ ایک leaf کی origin ہو رہی ہے اور جو leaf کی origin ہو رہی ہے جہاں سے وہاں پہ دیکھو جو ہمارا یہ پورا جو vascular bundle تھا وہ بیچ میں کیا ہو گیا کٹ گیا بیچ میں کیا ہو گیا وہاں پہ ایک gap ہو گیا ہے اسی چیز کو ہم لوگ بولتے ہیں node gap یا پھر leaf gap ٹھیک ہے سوان میں آگے میری بات تو یہ چیز ہمیں دھیان میں رکھنا ہے جو کہ ہمیں ابھی آگے بہت زیادہ important ہے تو اس کو دیکھتے چلیں گے تو یہی ہوتا ہے ہمارا basically leaf gap اور اس کے بعد یہاں پہ اسے ہی کیا ہوتا ہے کہ ہماری یہ area نکلا ہوتا ہے جو کی سیدھے connect ہوتا ہے یہ green والا جو area ہوتا ہے جس کو ہم لوگ leaf trace کہتے ہیں یہ سیدھے connect ہوتا ہے ہمارے vascular bundle کے مطلب اس time کے vascular bundle سے سیدھے یہ connect ہوتا ہے میں اگر ایک diagram کے حساب سے آپ کو سمجھاؤں تو آپ ابھی سمجھ جاؤں گے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ nodal reason اور inter nodal reason ہوتا ہے اور جہاں سے ہماری leaf کی origin ہوتی ہے اسی area میں ہمیں leaf gap بھی دیکھنے کو ملتے ہیں next diagram سائد آپ کی کافی کچھ confusion کو دور کر دے گا یہ اس diagram کے ہم بات نہیں کریں گے اس کے بارے ہم لوگ بعد میں بات کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے دیکھئے کہ یہ ہمارا vascular bundle ہے اور اس vascular bundle سے سیدھے ہماری کیا نکلی ہوئی ہے foliar trace یا پھر leaf trace نکلی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ جائلم phloem ہے اور اس کے جائلم phloem سے direct کون attached ہے اس کے جائلم phloem سے direct ہماری leaf attached ہے جس کا کام ہوتا ہے nutrition کو دینا اور water کو لینا تو اس بات کو دھیان میں رکھیں گے اور دوسری بات اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو area ہے اس کو ہم لوگ اس میں دیکھ رہے ہیں dicot stem میں دیکھ رہے ہیں primary growth شروعات میں ان کے بیچ میں یہاں سے اور ان کے vascular bundle کے بیچ میں کوئی gap نہیں ہوتا لیکن after some time ان کے اندر gap دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو diagram ہے جس آپ کو ایک intro کے لیے ہے باقی ابھی میں اس کے بارے میں بات کروں گا تو آپ کو leaf trace سمجھ میں آیا ہے نا کی مطلب جو سیدھے ہمارے vascular bundle سے attached ہوتے ہیں جو structure leaf سے ہمارے stem کے vascular bundle سے leaf کا vascular bundle اور جو stem کے vascular bundle دونوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں اس کو ہم لوگ basically leaf trace کہتے ہیں یہ just connect ہوتی ہیں کہاں پہ ہمارے جو ہمارا stem ہوتا ہے اس کے vascular bundle سے attached ہوتی ہے جہاں سے سیدھے یہ food کو transport یہاں سے کرتی ہیں اس کے اندر اور بدلے میں یہاں پہ جو food transport ہوتا ہے یہاں سے نیچے کی طرف اور اس کے بعد water ہمارا conduct ہوتا ہے تو اس طریقے سے food اور water کا transport ہوتا ہے جو آپ کو سمجھنا ہے یہ ہماری stem ہے یہ ہماری leaf ہے اب دیکھیں کہتے ہیں کہ nodal reason of higher plant poses leaf gap and leaf traces جو بھی ہمارے higher plant ہوتے ہیں وہ basically leaf gap اور leaf trace کو produce کرتے ہیں each leaf that originates from the node ایسی leaf جو کی node سے originate ہوتی ہے of higher plant ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا نا node سے of higher plant poses vascular tissue and these vascular tissue of the leaves are connected to the stem یہ جو vascular tissue ہوتی ہے یہ سیدھے ہمارے stem سے connect ہوتی ہے جس کو ہم آگے جا کر کے leaf trace کا نام دیتے ہیں یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی نا ادھم سے تو leaf trace کیا ہوتا ہے وہ vascular tissue leaf کی جو سیدھے ہمارے stem کے gylom phloem سے جڑتی ہے اسی کو ہم لوگ leaf trace کہتے ہیں تو leaf trace کا جو سب سے important function ہوتا ہے وہ ہے food کو اور water کو transport کرنا direct ہمارے leaf سے stem کے اندر اور stem سے leaf کے اندر ٹھیک اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں leaf trace کہتے ہیں اب اگر اس کو ہم لوگ کیا کریں گے کہ اکھاڑ لیں گے تو اس کو اکھاڑنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو vascular bundle ہے suppose that مان لو کہ اگر میں بات کرتا ہوں ایک example کے طور پر اگر میں آپ سے بات کروں تو suppose کرو کہ مان لو کہ یہ گول گول ہمارا xylem phloem ہے اور یہی سے direct ہمارا leaf trace نکلا ہوئا ہے major section کے طور دل اگر میں اس کو اکھاڑ لوں گا مطلب اگر میں اس area کو کیا کر دوں اکھاڑ لوں کیا بن جائے گے کس کار بن جائے گا اسی کو ہم لوگ leaf trace کہتے ہیں اسی لئے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں leaf trace کہتے ہیں لیکن leaf trace جو ہوتا ہے وہ basically ہمارے جو بھی stem ہوتا ہے اس کے vascular bundle سے direct جڑا ہوتا ہے تو nutrition میں اس کا بہت ہی important role ہوتا ہے تو اس بات کو دھیان میں رکھیں گے کہتے ہیں even if the leaf trace poses both xylem and phloem کہتے ہیں اگر ہمارا جو leaf trace ہے وہ دونوں xylem phloem produce کریں the relative amount of xylem trace کے اندر زیادہ ہوتا ہے اس بات کو بہت important سے دھیان رکھیں گے پینجٹی والے بچے اور نیٹ والے بچے جو leaf trace ہوتا ہے اس کے اندر مطلب جو leaf والا جو ہمارا vascular bundle ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں xylem جو ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے phloem کے مقابلے اگر ہم بات کرے دوسری طرف distal end کی طرف مطلب سب سے lower portion کی طرف کس portion کی طرف lower portion کی طرف تو وہاں پہ آپ کو جو ہے jylem phloem دونوں جو ہے وہ برابر برابر سے دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر ہم اوپر کی portion کی بات کرے تو وہاں پہ ہمیں phloem جیادہ دکھائی دیتا ہے jylem کم دکھائی دیتا ہے base portion میں ہمیں phloem جیادہ دکھائی دیتا ہے اور upper portion میں ہمیں jylem جیادہ دکھائی دیتا ہے تو اس بات کو آپ ہمیشہ دھیان میں رکھیں گے leaf trace کے اندر تو leaf trace کا confusion دور ہوا اوکے اب آگے چلتے ہیں آگے کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں leaf trace کی important ہے یہاں پہ دیکھیں اب بہت important چیز ہے دیکھیں یہ کیا ہے die cot primary growth ہے جب primary growth ہوتی ہے تب تک یہاں پہ آپ دیکھیں پورا کا پورا جو ہمارا jylem phloem وہ ایک دوسرے سے attaild ہے مطلب کہیں پہ بھی بیچ میں کوئی بھی چھوٹی سی بھی جگہ نہیں بچی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے siphon اور steel میں مطلب دوسرے type کے vascular bundle میں دیکھیں گے تھوڑا advanced vascular bundle کے اندر دیکھیں گے advanced vascular bundle مطلب تھوڑا advanced plant کے اندر دیکھیں گے اگر ہم لوگ تو ان کے بیچ میں جہاں سے ہماری leaf trace نکلتی ہے اسی سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ایک gap ہوتا ہے مطلب stem کے دیکھیں یہاں پہ اب یہ پہلے پورا test تھا لیکن یہاں پہ بیچ میں ہمیں ایک gap دکھائی دیتا ہے یہ gap ہی کہلاتا ہے leaf gap مطلب جہاں سے leaf originate ہوتی ہے اسی جگہ پہ ایک gap دکھائی دیتا ہے stem کے vascular bundle میں اور جب stem کے vascular bundle میں جو gap دکھائی دیتا ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں leaf gap یہ اگر آپس میں پورے جڑے ہوتے ہیں پہلے primitive مطلب سروعات وارے plant میں دیکھا تھا ہم نے تو اس میں ہمیں primary growth کے time پہ جڑے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو higher plant کے اندر تھوڑا اور دیکھا تو ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جو leaf gap ہوتی ہے ہماری وہ دیکھنے کو ملی مطلب جہاں سے leaf originate ہو رہی تھی جب secondary growth ہوئی تب بھی leaf gap دیکھنے کو ملی مطلب advanced plant کے اندر leaf gap formation دیکھنے کو ملتا ہے جتنے بھی ہمارے بڑے plant ہیں جس کو ہم لوگ دوسرے language میں lacuna نام بھی دیتے ہیں تو اس بات کو بھی دھیان میں رکھ تھی ہے سمجھ رہے میری بات تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ leaf gap دیکھنے کو ملتی ہے secondary growth کے time پہ جب secondary xylem اور flowem بنتی ہیں تو ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ میں آگئی نا اب یہ تھا ہمارا leaf gap اب یہاں سے leaf gap کی شروعات ہوئی تو leaf trace کی تو اپنی ایک importance تھی لیکن leaf gap کی ابھی تک جو importance تھی وہ clarify نہیں ہو پائی تھی تو اس بات کو دھیان میں بھی آپ رکھیں گے تو یہاں پہ leaf trace کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں اب پہ ہم لوگ تھوڑا سا اور detail میں پڑھتے ہیں کہ leaf trace help to transport water and mineral from xylem to the xylem leaf lamina ٹھیک ہے جس کے بارے میں بتا دیا the circulation of photosynthetic product from leaf lamina to phloem of the stem to the leaf traces یہ سب بات میں آپ بیسیق بتا دی ہیں تو اس بات کو آپ ہمیزہ دھیان میں رکھیں گے اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ in the vascular cylinder just above the point of departure of leaf trace یہاں پہ پہ ہماری leaf trace ختم ہوتی ہیں وہاں پہ چھوٹے 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 یہ جو بیچ میں ہمیں parent area دکھتا ہے یہ area ہمارا کچھ اور نئی ground tissue ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے جو ہوتی جائلوم فلویم کا connection تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہوتا ہے اوپر کی طرف تو اس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری leaf gap بن جاتی ہے سب کو اتنی بات سن میں آگئی تو یہ ہمارا leaf gap ہوتا ہے جو دو جائلوم اور فلویم کے بیچ جو gap بنتا ہے جہاں پہ ہماری leaf trace ہوتی ہے اسی کو ہم لوگ leaf gap کہتے ہیں اتنی بات سن میں آگئی آپ دیکھیں یہاں پہ ایک detail structure دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں یہ کوئی stem ہے ہمارا green part ہمارا stem ہے میں ایک بار اس کا nomenclature اگر آپ کہتے ہیں تو میں کرتا چلتا ہوں یہ پہ دیکھیں یہ ہمارا structure ہے اس کو ہم basically stem بولتے ہیں یہ جو ہے یہ ہمارا leaf trace ہے ہمارا اس بات کو دھیان میں رکھیں گے اور یہ ہمارا یہ کہتا leaf gap ہوتا ہے یہ ہمارا vascular bundle ہے وہ کیا ہو گیا ہے پہلے یہ پورا ایک ساتھ ہوتا تو ہم کہتے بھئی اس کے بیچ میں کوئی leaf gap نہیں ہے لیکن چونکہ بیچ میں چھوٹا سا gap بن جاتا ہے مطلب اوپر کا vascular bundle اور نیچے جو جائلم flow ہوتا وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں اس لئے بیچ میں جو gap بنتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں leaf gap کہتے ہیں یہاں پہ ایک leaf gap ہوتا ہے اس لئے ہمیں الگ type کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے جو اور یہاں پہ leaf leaf trace بھی ہوتا ہے تو اس بات کو دھیان میں رکھیں گے یہ کئی type کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جس میں ہمارے leaf gap ہوتا ہے لیکن leaf trace ہمارے 3 ہوتے ہیں جس کے بیچ والے جو ہوتا اس کو میڈین کہتے ہیں اور وگل بگل والے کو لائٹرل کہتے ہیں بیچ جب ہم لوگ سب سے پہلے بات کر لیں یہ بھی ہمارا leaf gap یہ جو جیلیم اور فلویم تھی جیلیم فلویم دیکھو دونوں میں بیچ میں بریک ہو گئی ہے سمدھ رہو کی نہیں میری بات یہ جو gap بنا ہوا ہے ہمارا اس leaf gap کو ہم لوگ بولتے ہیں تو اس بات دھیان میں رکھیں گے یہ کئی طرح کے ہیں تو یہ ہمارا leaf gap ہے leaf trace ہے اور یہ ہمارا cortex normal جو ہماری plant section سیکشن کٹا ہے یہ leaf gap ہوتا ہے اور یہ ہمارا leaf trace ہوتا ہے باقی ہمارا stem ہوتا ہے ہمارا basically cortex ہے ٹھیک اب یہاں پہ دیکھیں types کے بارے میں تو سب سے پہلے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ آپ دیکھیں تو unilac cuner node سب سے پہلے کیا بات کرتے ہیں unilac cuner node سب سے پہلے type کی بات کرتے ہیں جس میں cable ہمیں ایک leaf gap دکھائی دیتی ہے ایک leaf trace دکھائی جو ہمارے unilac cuner ہوتے ہیں وہ ہمارے کبھی کبھی ایک leaf trace اس سے نکلی ہوتی جیسے اس میں ہے اور کبھی کبھی ہماری تین بھی نکلی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں leaf gap تو ایک ہی ہے لیکن leaf trace ہمارے کتنے ہیں تین ہیں تو جو ہمارا unilac cuner ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں جو ہے leaf gap تو ایک ہی دکھائی دیتی uni ہے لیکن اس میں ہمارے trace ہیں وہ ایک سے لے کر تین ہو سکتے اس کے example میں nerium بولا ہوا ہے lanterna بولا ہے justice بولا ہے یہ سب plant اگر آپ دیکھیں میں ہمیں two traces دکھائی تے پی جو بچے اس بات کو بہت اچھی طرح دھیان رکھیں گے اس میں آپ کو clear dendron splendor میں دو trace دکھائی دیتے ہیں لیکن gap ایک ہی ہوتا ہے جب چینو podium کے اندر بات کریں اور ویچین یاں بات کریں سومنی فیرہ کے اندر تو یہاں ہمیں ایک leaf gap اور تین leaf traces دکھائی تے تو اگر آپ ان کے پتیوں کو دیکھیں گے تو اس بات کو دھیان میں رکھیں گے آگے کہتے ہیں دوسرے type کے ہیں دیکھو اس کے اندر آپ دیکھ رہا ہے اس کے اندر آپ کو leaf gap ایک دکھائی دی رہی ہے لیکن جو leaf traces وہ آپ کو تین دکھائی دے رہے تو اس بات کو دھیان میں رکھیں گیا اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہاں پہ جو بیچ والا ہوتا ہے وہ سائز میں تھوڑا بڑا بڑا بھی ہوتا ہے اس کو leaf gap بنا پھر ایک اور بن گیا تو اس طریقے سے ہمیں 3 leaf gap اگر دکھائی دیتے ہیں تو اس کو بولتے ٹرائی لیکنر نوڈ کہتے ہیں اس میں آپ کو تین leaf trace دکھائی دیتی ہیں بس یہاں پہ leaf gap تین ہوتے ہیں ایک دو اور ایک یہاں پہ چھیپا رہتا ہے اس طرح سے تو اس کو ہم لوگ 3 تو total leaf gap مارے کتنے ہوتے ہیں 3 تو اس کا example کیا ہے از a ڈی record ٹھیک ہے تو اس بات کو دھیان میں رکھیں گا دیکھیں یہاں پہ ایک important جو بات آپ کو دھیان میں یہ رکھنی ہے کہ یہاں پہ جو leaf gap کے sequence میں ہوتا 20 سے کہیں سے break ہو جاتا ہے تو اتنے area میں gap بن جاتا اس ہی کو leaf gap کہتے ہو اس کا leaf trace کوئی لینہ دینا نہیں بس وہاں سے leave trace نکلتی ہے بس باقی leaf gap جو بن رہا وہ advance plant کے اندر بن رہتا کیونکہ بھائی وہاں سارے leaf gap بن گئے ہیں جس کو multi tuner کہتے ہیں باقی leaf traces کا amount ہے وہ 3 ہی ہیں تو اس کے example میں آپ دیکھ سکتے ہیں polygunum coriandrum sativus aralium یہ سب ہمارے جو ہیں multi tuner کے example ہوتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہتے ہیں nodal anatomy کیا so کرتا مطلب evolutionary اب دیکھیں event دیکھیں کہ کس طریقے سے بتاتا ہے جو ہمارا nodal anatomy ہے جس کے آپ پتہ لگا سکتے کہ کون س plant advance اور کون س primitive ہے تو یہاں پہ سب پہلی چیز جو لکھی ہوئی یہ کہتے ہیں uniloc tuner node will two traces جس میں دو traces ہوتی ہے consider to be most primitive مطلب uniloc unit مطلب ایک leaf gap اور دو leaf trace جو plant ہوتے ہیں جن کے اندر ایک leaf gap اور دو leaf traces ہوتے ہیں وہ سب سے جیاد primitive مانے جاتے ہیں types of node among angio sperm ٹھیک ہے angio sperm میں angio sperm جس میں ایک آپ کا leaf gap اور دو آپ leaf trace ہو تو ہم لوگ سب سے primitive مانتے ہیں کہتے ہیں one trace uniloc unit node and triloc unit node is considered to be evolved from triloc conditions جو ہمارا uniloc unit node is considered to be evolved from triloc conditions تو یہ جو ہوتا ہی ہمارے evolve ہوتے ہیں کس کے مقابلے ہمارے uniloc unit ہوتے 1 سے 2 کی origin ہماری basically ہوتی ہے during the evolution of the nodal reason fusion deletion and addition of leaf traces have occurred in a remote past یہ آپ کا جیسے سے آگے بڑھتا رہتا ہے evolution یہ آپ delete ہوتے رہتے ہیں جڑھتے رہتے ہیں مطلب ان میں change ہوتا رہتا ہے تو جب آپ steel کے بارے میں پڑھو گے کیونکہ steel کے بارے میں آپ پڑھتے ہو اپنے vascular bundle کے advancement کے بارے میں جیلوم اور phloem جو ہیں ان کے اندر کیا advancement ہوئیں تو وہاں پہ آپ leave gap اور leaf trace دیکھنے کو ملتی ہے تو وہاں پہ بات اور clear ہو جائے گی کہ evolution میں کس طریقے سے leaf gap اور leaf trace کا role رہا ہے apart from the phylogentic significance the nodal anatomy is the good taxonomic character used in systematic and higher plant جب ہم لوگ plant میں دیکھتے ہیں کون س plant latest ہے کون س higher ہے تو وہاں پہ ہم لوگ nodal anatomy کو بھی mile stone decide کرتے ہیں تو اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں گے آسوا ہے کہ nodal anatomy کا یہ video آپ کو پسند آیا ہوگا تو like share subscribe کریے گا پھر سے میں بتا دینا کہ nodal anatomy کو سمجھنے کے